بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جیسے کہ پورام شروع ہوگا ہے آپ اپنے دیگر دوستوں کے بھی ساتھ کال کریں لیکن ایک چیز آپ نے خیار رکھنا ہے کہ پورام کو مکمل نظم و ضب کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور اس کی تمام طرح ایکٹیوٹیز کو آپ نے یہاں سے لے کر جانا ہے اور آپ کے ساتھ جنہیں دوست کی آرہے ہیں انہیں کوشش کریں کہ وہ ایک دفعہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں بیٹھے رہیں چند گھنٹوں کا بھی یہ پورام یہ دو سے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کا یہ آپ کے سمینار ہوگا لیکن اس ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں آپ نے مکمل اتمنان کے ساتھ یہاں بیٹھے رہنے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پر ذہن میں رکھیں گے مسلم شرائنٹس آرکنیزیشن کا مقصد ہمارا کوئی جو آپ کہیں نا کہ ہمارا گراؤنڈ بارک کا مقصد ہے بنیادی طور پر اسویلی والتعلومی اداروں کے اندر اپنے نوجوان طلبہ دوستوں کے کی سطحی سوچ کو تبدیل کر کے انہیں ملک و ملک کا ایک کارامت فرق بنانا ہے اور اس کے لئے بنیادی طور پر سب سے کلے ہمیں ان کی نظریات پر محنت کرنی پڑے گی انہیں بتانا پڑے گا کہ اسلام میں ایک مسلم نوجوان کی کیا علمیت ہے اور اس نے کن چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر چلنا ہے آج کے دور میں مادیت پرستی کا دور ہے میٹریٹیلزم ہر طرف پھیلا ہوئے اس دور میں کس کا آئیڈیل یا تو بل گیٹس ہوگا یا اس کے علاوہ اگر کوئی فوٹبال کھلتا ہوگا تو اس کا میسی ہوگا رونالڈو ہو جائے گا لیکن اس دور میں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ بحثیت ایک مسلم نوجوان کے ہمارا آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اس کے بعد صحابہ اکرام رزوان اللہ آجمائین ہیں اور اس کے بعد تو مسلم فاتحین ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام میں جنہوں نے تاریخ انسانیت میں ایک نمائیہ کارائیہ نمائیہ انجام دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ میجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ عوامل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو صرف پچاس سالہ نظام خلافتہ راشتہ کے دور میں پینسٹھ لاک چونسٹھ رزار پر عمیل پر اسلام کی حکومت نافذ ہو چکی تھی عملا اور کیا وہ کامیاب نظام تھا جو آج تک اس کے بعد آج تک تاریخ میں کوئی اور شخص نہیں دے سکا کوئی اور قوم نہیں دے سکی کہ آج بھی ترقی آفتہ اقوام کو اس نظام کی نقل اختیار کر کے اپنے معاشر کو فوائد اپنے لوگوں کو فوائد دے رہے ہیں جس میں عمر صلی اللہ کے مثال سب سے بڑی ہمارے سامنے ہیں اور یاد رکھیں کہ اسلام میں اگر کسی شخص کا نبی علیہ وسلم نے بہارہ مقتبا فرمایا کہ میں نے سب کا احسان ادا کر دیا لیکن افو بکر کا احسان نہیں ادا کر سکا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے اور یقینا جب روز محشر ہم لوگ دنیا میں میدان احشر میں کھڑے ہوں گے تو وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی کے وجہ سے امت پر اللہ کا غصہ کم ہوگا تو حضرت ابو بکر نہ صرف افضل البشر تھے افضل الصحابہ تھے سرگاران صحابہ تھے اگر بعد قبل از اسلام حضرت سینہ ابو بکر وہ محاشرے کا مفید فرق قرار دیا جاتا تھا اور بعد از اسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر کہا جاتا ہے یہ صرف اس وجہ تھے تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا سلسلہ سلامت رکھا اور اس میں کسی قسم کی کمینیاں نہیں دی انہوں نے رسول اللہ سے جو کمیٹمنٹ تھی اور اپنے زندگی کے آخری سانس تک مکمل کی اور اس کے لئے سب کچھ قرمان کر دیا حتیٰ کہ جنہیں قریش مکہ جنہیں صدران مکہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اسی مکہ کی گلیوں میں اس اسلام کی وجہ سے حضرت سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دفعہ بھیوشی کے عالم میں اٹھا کے گھر لائے گیا لیکن اس کے باوجود جب بھی ہوش آتا حضرت سینہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھتے یہ اس بات کی نشانی تھی کہ چاہے آپ زندگی میں چاہے آپ کو نظریہ کی وجہ سے جتنی مشکلات آ جائیں لیکن آپ اپنا نظریہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھائیں کہ ایک دفعہ ایک محفل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نمال ہو چکی تھی صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون شخص روزے میں ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا لیکن میں نے نہیں رکھا اور اتنی دیر میں رسول اللہ نے دوبارہ پوچھا کون شخص روزے میں ہے پھر بھی جواب نہیں دیا کوئی بولا پھر رسول اللہ نے کہا ابو بکر کیا تمہارا روزہ ہے تو اسے ابو بکر نے فرمایا اگر رسول اللہ آپ گم نہ کرتے تو میں اقرار نہ کرتا ہاں میرا روزہ ہے پھر رسول اللہ نے دوبارہ پوچھا کس شخص نے کسی مریض کی تیمہ داری کی ہے حضرت عمر فاروق فرما اٹھے یا رسول اللہ ابھی تو نماز پڑی ہے ہم لوگوں نے آکے نماز کے بعد جائیں گے کسی کی تیمہ داری کریں گے رسول اللہ نے پھر سوال کیا کہ کس شخص نے عمر تھوڑا سبر کریں میں سوال پوچھ رہا ہوں جواب مجھے مل جائے گا تو سینہ ابو بکر صدیق بولے کہ میرا دوست عبدالرمان بنوف مجھے معلوم ہوا کہ کئی روز سے بیمار تھا اس نے مسجد میں نہیں آیا دو تین روز سے تو میں اس کے پاس مجھے پتا تھا وہ فجر سے پہلے تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو میں تحجد کی نماز میں فجر سے پہلے تحجد کی نماز میں اس کے پاس کیا اور میں نے اس کے دماغ دارے کی پھر صلی اللہ نے دیسرا سوال کیا کہ کس شخص نے کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھنے آئے ہیں نماز کے بعد جائیں گے اور کسی کو کھانا کھلائیں گے کسی کی بکھے کا پیٹ بھریں گے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر جواب دیں دوستین ابو بکر نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے آتے ہوئے گھر کے بار ایک غریب روٹی کا سوال کرنا تھا اس سے روٹی دی اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے کہ ایک دوسری جگہ بھی بھی جا کے دی تو یہ یہ وہ سلسلہ یہ وہ کمیٹمنٹ تھی حضرت سیدہ ابو بکر کی کہ وہ پیچان چکے تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہوں نے اپنی زندگی کا خورہ ایک سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا چالیس ہزار دینار کا مالک شخص اپنے گھر میں جب رسول اللہ عوال لگاتے ہیں تو سوئی کی اتار کر گھر کے دوار پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سوئی کی اتار کر وہ اس اس فنڈ میں شامع کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پیش کر دیتے ہیں تو یہ وہ نظریاتی کمیٹمنٹ کا ایام ہی ہم کہتے ہیں کہ تا قیامت اگر تاریخ میں کوئی شخص جس نے اسلام کے لیے اسلام کا محسن حقیقی کو اور آپ کا فرض ہے کہ اپنے تعلیمی اتاروں میں اپنے محلوں میں اپنے حلقہ عباب میں اپنی پی آر میں حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضا اللہ عنہ کی منقبت کو عام کریں ان کی تعلیمات کو عام کریں ان کو سمجھیں کہ آج جو نظام خلافت راشتہ یا جو نظام بھی اس کی مثالیں ہم دیتے نہیں تھے اس نظام کے پہلی ہیٹ حضرت عبوبکر صدیق تھے رسول اللہ پردہ فرما گے جیش عسامہ روانہ ہو رہے صل اللہ پردہ فرما گے جیش عسامہ روانہ ہو رہے صحابہ اکرام میں مشروع کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت تیہا ہو جاتی ہے صحابہ اکرام میں کہا کہ یا رب بکر انہیں روکیے مدینہ کے آلات اس وقت خراب ہیں رسول اللہ بھی نہیں ہیں تو لہٰذا یہ نوع دشمن ہم پر حملہ کر دے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں قطعا نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو واپس نہیں لوں گا اس کے علاوہ بیک وقت سیدنا صدیق اکبر نے شام اور اس کے علاوہ روم کی جانب اپنے لشکل روانہ کیے اور جا کے جنگیں لڑی نہ صرف بار کی جب بیرونی جنگیں لڑی اجاز کے اندر جو لوگ بغاوت پر اتر آئے تھے ان کی سرکوبی کی جو زکاة کے منکرین پیدا منکرین زکاة کے خلاف سخت قوت بان کر سامنے آئے اور نہ صرف مسلمہ گذاب کے اس فتنے کے جس کا سامنا آج تک ہمیں کیا کر رہے ہیں اس فتنے کے سرکوبی کے لئے حضرت عبوکر صدیق نے حکم کر دیا کہ مجھے کوئی جوان شخص یا کوئی مرک میں تھے مدینہ کی گلیوں میں نہیں چاہیے مجھے میدان میں چاہیے یہ وہ انکار اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کمیٹمنٹ کا اثر تھا کہ جب جب کبھی موقع آیا حضرت عبوکر صدیق نے وہ ہی کیا جو اسلام کی روح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہر شخص کا قرض عدا کر چکا ہوں لیکن میں اس شخص کے قرض نہیں عدا کر سکا تو حضرت سیدنا صدیقی اتبر ہی وہ شخص ہیں جن کی تعلیمات پر چل کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جن کی تعلیمات کو لے کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں لہذا مسلم شرنٹس آرکنیزیشن بھی آپ کے سامنے یہ چیز لے کر آئیے کہ آپ نے اس سے منہ سے منہ سے اٹھ کے نہیں جانا یہاں سے چیزیں لے کر جانی ہیں آپ نے اپنے ذہن میں چیز بٹھانی ہے اور ہر جگہ جا کے حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے عام اثر تعلیمی اتاروں میں پہنچائیں اور یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہمارا کام ہے شزاک اللہ